دوستو جس خبر کا انتظار تھا وہ منظر عام پر آگئی اسرائیل میں تباہی ہی تباہی مچ گئی اسرائیل پر دھماکوں کی بارش شب اسرائیل کا اس دنیا سے نام و نشام ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے ناظرین مطرم اسلامی دنیا کا دشمن اسرائیل جو کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ہر بار اپنی نتنی چال میں کامیاب ہوتے ہوئے ایک خطرناک دھماکہ کر دیتا ہے لیکن اب اس کے یہ دھماکے کسی کام نہیں آنے والے کیونکہ اب تمام اسلامی موالک ایک ہو کر اسرائیل پر دھماکوں کی بارش کر رہے ہیں اور اب اسرائیل کی تباہی یقینی نظر آ رہی ہے ناظرین مطرم بہت بڑی خبر سامنے آگئی حماس نے اسرائیلی ایرپورٹ کے پر خچے اڑا دیئے حماس اس سے پہلے اسرائیلی حملوں کا جواب دے کر اسرائیل کی تیل پائپ لائن اور آئل ریفائنلی کو بھی تباہ کر چکا ہے اب بہت سارے سوپر پاور اسلامی ملکوں نے ایک اوکر فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی قسم خواہی ہے اس میں ترکی ایران جبکہ پاکستان سعودی عرب بھی شامل ہیں اسی لئے تو ترکی کے پرائم منسٹر نے تمام پاکستانیوں سمیت پوری دنیا کے مسلمان موالک سے اپیل کی ہے کہ تمام مسلم موالک ایک پیج پر خڑے ہو جائیں تاکہ اسرائیلیوں کو خاک میں ملایا جا سکے ناظرین محترم ترکی کی جانب سے جنگی تیارے مزائل سسٹم اور بیٹریوں کو الیٹ چاری کر دیا گیا ہے کسی بے وقت جنگ کے ماحول پیدا ہو سکتے ہیں اور جنگ ہتناغ موڑ کی طرف جا سکتی ہے اسرائیلیوں کو کون کھول کر سن لو کہ ابھی صرف حماس نے چار سو بیس راکٹ داگے ہیں اگر کل مسلم موالک سے اسرائیل پر مزائل داگے گئے تو اسرائیل کا کچھ بھی نہیں بچے گا طیب اردغان نے اسرائیل کو دھمکی دے دی کہ فلسطینیوں کی جنگ کون کون لڑے گا یہ سوال مت کیجئے فلسطین کی جنگ ہر مسلمان ہر مسلم ملک لڑے گا کیونکہ مسجد اقصہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے خرنا کعبہ اور مسجد نوی کے بعد مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے یہ مشرقی یورشلم میں واقع ہے وہاں مظلوم فلسطینیوں کے ہاتھوں میں جو پتھر ہیں وہ ہمارے ابابیل ایف سکسٹین جی ایف سیونٹین اور گوری ٹو اور گوری تھری مزائلوں سے خطرناک ہیں ناظرین محترم ترک صدر رجب طیب اردغان نے مسئلہ فلسطین پر ایک مضبوط بیانگہ رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم بیت المقدس سے محروم ہو گئے تو مدینہ منورہ کے حفاظت نہیں کر پائیں گے اگر مدینہ ہاتھ سے نکل گیا تو مکہ بھی نہیں بچا پائیں گے اگر ہم نے مکہ کو خو دیا تو کعبہ سے بھی محروم ہو جائیں گے دوستو مت بھولو کہ بیت المقدس کا مطلب استمبول اسلام آباد اور کل کائنات کے مسلمان ہیں دوستو مدینہ منورہ کا مطلب کائرہ دمشق اور بغدال ہے ترک صدر نے ہر حوالے سے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے ناظرین محترم بیت المقدس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی بنجادی ذمہ داری ہے پھر اس پر چاہے جانو مال بھی چلی جائے تو پرواہ کسی کو نہیں کرنی چاہیے ہم اسرائیل کے سامنے ڈٹ کے خڑے ہوں گے اب اگر اسرائیل نے فلسطینیوں پر یا بیت المقدس پر ایک بھی حملہ کیا تو میں ترکی کا صدر اعلان کرتا ہوں کہ میں جنگی مزائلوں کو سب سے پہلے اسرائیل کے اوپر داغ دوں گا اور یہ مزائل اسرائیل کو چند سیکنڈوں میں تباہ و برباد کر دیں گے دوستو ترکی نے اب واضح طور پر اسرائیل پر حملے کی وارننگ جاری کر دی ہے اسی وجہ سے تو اسرائیل کی جانب سے اب کوئی نیا قدم نہیں اٹھایا گیا دوستو یاد رہے کہ کفار اللہ اکبر کے نادر سے بھی ڈھرتے ہیں جبکہ یاد رہے کہ پچھلے جمعہ اسرائیل میں فلسطینیوں کی مسجد مقدس ترین مقام بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا تھا مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی تھی اور یہودی مسجد کے اندر ناچ گانا شراب اور زنا کو عام کر رہے تھے اگر آپ حقیقی مسلمان ہیں تو بھارت سمیت اسرائیل پر اللہ کی لانت بھیجئے اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیں دوستو عید کے تیسرے روز بھی اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم شروع کر دیا مارٹر گولے برسائی گئے جبکہ بیت المقدس اور غزہ میں ہونے والی کشنگی کے بعد اسرائیل نے فلسطین میں غزہ کے علاقے کے قریب فوجی دستے بھیجنے کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں ڈیل لاکھ سے چار لاکھ کے قریب فوجیوں کو تائنات کرنا شروع کر دیا ہے ناظرین مطرم عید بھی میدان جنگ میں بدل گئی غیر ملکی خبر سا ادارے رائٹر کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی کے کرنے نے جنگی تیاریوں سے متعلق تصدیق کی ہے کہ فلسطینیوں کی جنگ لڑنے کے لیے حماس، ترکی، پاکستان، آزربائیجان اور سعودی عرب میدان میں کھڑے ہیں دوستو حماس اکیلہ نہیں ہے حماس نے چار سو بیس کے تعداد میں راکٹ اسرائیل پر داک کے اسرائیل کے کئی املاک کو تباہ کر دیا املاک زمین بوس ہو گئے جبکہ اسرائیلی فوجیوں سمیت اسرائیلی پولس اہلکاروں کی ڈڈ باریز کو بھی سمالنے والا کوئی نہیں اور اسرائیلی کتوں کی لاشیں سڑکوں پر درنیوں کے حساب سے لاوارس پڑی ہیں اور اب اسرائیل کی اہو بقا سنینے والا کوئی نہیں اب اسرائیل کو یا توہار مانینی پڑے گی یا پھر سارا علاقہ مسلمانوں کو دینا پڑے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے فلسطینی معصوم لوگوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین یا رب العالمین